بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو ڈاکومنٹری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین اگرامی سورج ہماری زمین کو اپنے ارد گرد گھوماتا ہے اس سورج کی وجہ سے ہی ہماری زمین پر کسی طرف تو دن ہوتا ہے اور کسی طرف رات اور اس کی وجہ سے ہی تمام درخت، خلپول، فصلے اور انسان اس دنیا میں موجود ہیں اس سورج کی گرمی کی وجہ سے ہی اس زمین پر ہم بغیر کسی پریشانی کے زندہ ہیں لیکن کیا ہو اگر سورج غائب ہو جائے یا پھر وہ کسی طرح تباہ ہو جائے یا پھر وہ تلوہ ہی نہ ہو تو ناظرین انہی ممکنہ صورتوں کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ سورج اگر غائب ہو جائے تو ہماری زمین اور نظام شمسی میں کیا تبدیلیاں رونماہ ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی یا نشان کو دوانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ناظرین سورج کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہی زمین پر روشنی ہوتی ہے اور زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے آتا ہے اس کے سامنے آتے ہی اس پر دن ہو جاتا ہے لیکن اگر سورج غائب ہو جائے تو ہماری زمین کا کیا حال ہو اگر فوراں سے سورج غائب ہو جائے یا پھر تاریخ ہو جائے تو ہماری زمین پر موجود ان لوگوں کو جن کے ہاں دن ہوگا فوراں سے یہ بات پتہ نہیں چل پائے گی کہ سورج غائب ہو چکا ہے اور یہ بھی کہ سورج اپنی جگہ پر نظر آ رہا ہوگا اور روشنی بھی دے رہا ہوگا اور وہ ایسے کہ سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے میں آٹھ منٹ بی سیکنڈ لگاتی ہے اور ہمیں آٹھ منٹ بیس سیکنڈ کے بعد یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ہماری زمین کا سورج غائب ہو چکا ہے اور ہر طرف یک دم اندھیرہ چھا جائے گا ہر طرف حلچل پیدا ہو جائے گی اور انسان گھبرا اٹھیں گے انسان زمین کے ان علاقوں کے لوگوں کو بھی سورج کے گل ہونے کی اطلاع دے دیں گے جہاں پر رات تھی ہر جگہ ہی انسان بڑی بری کیفیت میں مبتلا ہوگا ہماری زمین پر فوراں صحیح ٹھنڈ تو نہ ہو جائے گی لیکن ہماری زمین کا درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو جائے گا اب ہماری زمین کو جو گرمی ملے گی وہ ہماری زمین کے اندر موجود آتش فشاؤں اور زمین کے ماحول کے اندر سٹور گرمی سے ملے گی تمام جانور صبح ہونے کا انتظار کریں گے لیکن صبح نہ ہوگی کیونکہ صبح ہو بھی کیسے صبح ہونے کے لیے تو سورج کی ضرورت ہوتی ہے اب پودوں کی بات کر لی جائے تو ناظرین جانتے ہی ہیں کہ پودوں کے لیے سورج زندگی ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے فوٹو سنتسز کر پاتے ہیں اور یہی فوٹو سنتسز ان پودوں کی زندگی ہے جس کے لیے سورج کی روشنی بنیادی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ پودے فوٹو سنتسز نہیں کر پائیں گے اور آہستہ آہستہ مرجھانے لگیں گے اور فصلیں بھی مرجھا جائیں گی انسان کے پاس جو خوراک کے زخائر موجود ہوں گے بس وہ آخری زخائر ہی ہوں گے ان کے بعد انسان مزید خوراک پیدا نہیں کر سکے گا خوراک کے دام یک دم بے انتہا مہنگے ہو جائیں گے اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کی اشیاء خرید کر انہیں محفوظ کرنے کی تگو دو میں لگ جائے گا اب سانسدانوں پر ہی یہ دنیا منصر ہوگی کہ وہ سورج کی روشنی کے علاوہ کسی مصنوعی طریقے سے خوراک کو پیدا کرنے کی کوشش کریں سانسدان ہو سکتا ہے کوئی طریقہ ڈھونڈ ہی نکالیں لیکن اس طریقے کی وجہ سے پیدا کی گئے خوراک یقیناً مہنگی ہوگی اور اسے امیر لوگ ہی خرید سکیں گے اس لیے غریب لوگ بھوکوں مرنا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب ہونے کے لیے کئی مہینے درکار ہوں گے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انسان کا لالچ ہمیشہ صحیح بامِ اروج پر رہا ہے اور جو ہی انسان کو پتا چلے گا کہ اب سورج نہیں آئے گا اور مزید کوئی خوراک پیدا نہیں ہوگی تو یہ کام آنن فانن ہونا شروع ہو جائیں گے اب درجہ حرارت میں آٹھ ڈگری تک کی کمی واقع ہو جائے گی جس کی وجہ سے زمین کی خوشک سطح پر موجود تمام جانداروں کو تھنڈ کا احساس ہونے لگے گا اب زمین کا درجہ حرارت بتدریج کم ہوتا جائے گا اور کچھ ہی دنوں کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ زمین کا درجہ حرارت منفی میں پہنچ جائے گا جس کی وجہ سے ہر جگہ برف جمنے لگے گی زمین پر موجود تمام چشمیں پھر دریا اور پھر سمندر بھی جم جائیں گے اس وجہ سے انسان کو پانی پینے کی جب بھی حاجت ہوگی وہ یہ حاجت برف کو پگلا کر ہی پوری کر سکے گا ہمارے گھروں میں آنے والا پانی بند ہو جائے گا جم چکا ہوگا حتیٰ کہ واشروم کے نل میں موجود پانی جم چکا ہوگا اور جو بھی کام پانی سے ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے پہلے برف کو پگلا کر پھر پانی کو حاصل کر کے وہ کام کیا جائے گا ہر طرف ہیٹرز اور گرم کپڑوں کی مانگ بڑھ جائے گی لیکن ان ہیٹرز کو چلانے کے لیے ضروری بجلی اور گیس دونوں ہی ختم ہو چکی ہوں گی کیونکہ گیس جم چکی ہوگی اور بجلی پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کیونکہ سارے ڈیم بھی جم چکے ہوں گے اب زمین میں تقریبا تمام جگہوں پر بجلی ختم ہو چکی ہوگی اس طرح ہمارا مواصلاتی نظام درم برم ہو چکا ہوگا اور کوئی بھی شخص نہ تو کسی کو کال کر سکے گا اور نہ ہی انٹرنیٹ استعمال کر سکے گا اس کے دو وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے موبائل بھی چارج نہیں ہو سکیں گے اور رفتہ رفتہ سب موبائل ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور دوسری اور زیادہ اہم وجہ یہ کہ سیٹلائٹس بھی کام کرنا چھوڑ جائیں گی کیونکہ وہ تو چلتی ہی سولر انرجی پر ہیں ان کے آس پاس لگے سولر پینلز کو سولر انرجی ہی نہ ملی ہوگی تو وہ پھر کیسے چل پائیں گی اور کیسے کام کر سکیں گی اس لئے یہ بات بلکل بھی بھول جائیں کہ کوئی موبائل کام کرے گا کوئی انٹرنیٹ ہوگا کوئی جی پی ایس کام کرے گا نہ ہی کوئی اوبر ہوگی اور نہ ہی کوئی کریم اور نہ ہی کوئی ملیٹری سیٹلائٹ کسی کروز میزائل کو گائیڈ کر سکے گی الگرس یہ کہ ہم سب واپس پتھر کے دور کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور حرارت کے لئے لکڑیوں کا ہی استعمال کیا جائے گا اس کے بعد ہماری زندگی پر موجود ان تمام چیزوں کا چاہے وہ درخت ہیں یا پھر انسان یا پھر کسی اور طرح کے جانور جو کہ سورج کی گرمی کی وجہ سے زندہ رہتے تھے ان کا وجود ختم ہونا شروع ہو جائے گا لیکن زمین میں کئی سالوں کے بعد بھی ان جگہوں پر کئی طرح کے کیڑے مکوڑے موجود ہوں گے جو کہ زمین کے اندر موجود لاوے کی گرمی کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں ایسے جانور اکثر سمندروں کی گہری کھائیوں میں ملتے ہیں اور این ممکن ہے کہ زمین کے برف کے گولہ بننے کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے جانور سمندر کی تہہ میں زندہ موجود ہوں اس کے بعد ہماری زمین پر کئی سو میٹر کی برف کی تہہ جم چکی ہوگی جس کو پگھلایا نہیں جا سکے گا اور سائنسدانوں کے مطابق ہماری زمین دیگر سیاروں کی طرح یخ تھنڈی ہو جائے گی اور بالکل ایک برف کے گولے کی طرح نظر آئے گی انسانوں کے بارے میں سائنسدان تو صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا پا رہے کہ تب انسان زندہ بھی ہوں گے یا نہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ آتش فشاؤں کے پہاڑوں کے پاس کے قدر گرم علاقوں میں موجود ہوں گے اور کوئی سائنسدان کہتے ہیں کہ تب تک انسانوں کا وجود ختم ہو چکا ہوگا اب آئیے چلتے ہیں نظام شمسی کے جانب کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا لفظ نظام شمسی تو خیر سورج کے بغیر نام ہی غلط ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ سورج کے جانے کے بعد زمین کے ارد گرد موجود تمام سیارے جیسا کہ اتارد، زہرہ، مریخ، زہل الغرض یہ کہ تمام کی تمام سیارے اپنے اپنے راستوں بے ہنگم طور پر ادھر ادھر بھٹک چکے ہوں گے اسی طرح زمین بھی بے ہنگم طور پر ادھر ادھر خلا میں حرکت کرنے لگے گی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا پھر سے زمین کو اس کا کوئی اور سورج نہیں مل پائے گا تو ناظرین زمین جب تک خلا میں بے ہنگم طور پر حرکت کرے گی تو این ممکن ہے کہ وہ خلا میں ادھر ادھر بھٹکنے والے کسی اور سیارے کے ساتھ ٹکرا جائے لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو سائنسدانوں کے اندازہ کے مطابق زمین کو قریب ترین سورج یعنی کہ الفا سنٹوری تک پہنچنے کے لیے ترتالیس ہزار سال لگیں گے گھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں یہ محض ایک مفروضہ بھی تھا اور نہیں بھی کیونکہ کچھ عرصے تک تو سورج کے کچھ بھی نہیں ہونے والا لیکن اس ویڈیو کے سکرپٹ لکھتے ہوئے ایک بات بار بار ہمارے دماغ پر سوار ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے دین اسلام نے بھی تو کچھ ایسی ہی بات قرب قیامت کے بارے میں کہی ہے کہ سورج مغرب سے انتہائی تھوڑی سی روشنی سے بہت انتظار کے بعد طلوع ہوگا تو یقیناً اس کا یہی مطلب ہوگا کہ زمین سورج کے مدار سے نکل چکی ہوگی اور کافی دیر بعد سورج تو طلوع ہوگا لیکن بہت تھوڑی روشنی سے یعنی کہ زمین اور سورج کا آپس میں فاصلہ بہت زیادہ ہو چکا ہوگا پھر آپ کو وہ بات تو یاد ہے نا کہ زمین کے کسی اور سیارے سے ٹکرانے کے کتنے زیادہ امکانات موجود ہوں گے اسی طرح کی ایک ویڈیو ہم نے اپنے دوسرے چینل فیکٹیکل پر بھی بنائی ہے جس میں ہم نے آپ کو اس بات کا جواب دیا ہے کہ اگر زمین کا چاند غائب ہو جائے یا پھر کسی طرح تباہ ہو جائے تو زمین کا کیا حال ہوگا اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو بہت سانی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے دوستوں اور افتداروں کا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ